پناہ مالکس کیس میں نواز شریف سپریم کورٹ سے تاہیات نہل قرار پائے پناہ مالکس کیس کا تاریخی فیصلہ آ گیا وزیراعظم گھر جائیں سپریم کورٹ بینچ کے پانچ سو ججوں کا متفقہ فیصلہ عدالتی فیصلے کے مطابق غلط معلومات دی گئیں اساسے چھپائے دبائی کمپنی کی تنخواہ ظاہر نہیں کی نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے اسمبلی رکنیت کے اہل نہیں ہے جس کے بعد 62 اور 63 کے تحت انہیں نااہل قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کے پانچ سکنی لاجر بینچ نے میاں نواز شریف کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے تاہیات نااہل قرار دے دیا ہے عدالت عظمہ نے ملکی تاریخ کا بڑا فیصلہ سنایا جسے ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے پناہ آکے اس کے فیصلے پر پوری قوم کی نظریں جمع ہوئی تھی 28 جولائی دن گیارہ بچ کر 55 منٹ ملکی سب سے بڑی عدالت نے بڑا فیصلہ سنایا پوری قوم کی نظریں پینما کیس پر مرکوز تھیں گویا کہ ہر کوئی اس بڑے فیصلے کا منتظر تھا اور پھر فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے لہٰذا نواز شریف کو تاہیات کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے 25 صفات پر مبنی فیصلہ سپریم کورٹ کے پانچ جج صاحبان کا متفقہ فیصلہ تھا فیصلے میں فاضل جج صاحبان نے لکھا نواز شریف وحیثیت وزیر آزم ایفزیڈ ای کیپٹل کے چیئرمن تھے نواز شریف نے 2013 میں الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گئے نامزدگی کے کاغذات میں اپنے اس عہدے کا ذکر نہیں کیا اور غلط بیان حلفی جمع کرائیا جی آئی ٹی نے اپنی ریپورٹمنٹ کشاف کیا تھا کہ حسن نواز کیپٹل ایفزیڈ ای کمپنی کے مالک ہیں لبکہ نواز شریف کیپٹل ایفزیڈ ای کمپنی کے بورڈ کے چیئرمن ہیں اور تنخواہ بھی لیتے ہیں جبکہ 2013 میں الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی جمع کرائے گیا جس میں کہا گیا کہ وہ کسی خاندانی کاروبار میں شریک نہیں ہیں جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ عوامی نمائندگی ایکچ 1976 کے سیکشن بارہ ٹو اے اور 99 ایف کے تحت عوامی اہدے کے اہل نہیں رہے اس لیے انہیں نا اہل قرار دیا جاتا ہے فیصلے میں جج صاحبان نے وزیراعظم کو فوری اہدہ چھوڑنے کا بھی حکم دیا اور الیکشن کمیشن کو نواز شریف کی نا اہلی کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا بھی کہا عدارت نے صدر مملکت کو بھی جبہوری عمل کے تسلسل کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کرنے کا کہا اور یوں اپریل 2016 میں برپا ہونے والا پینما کا ہنگامہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور نا اہلی کا اعلان ہوتے ہی میاں و نواز شریف دنیا کے ان رہنماؤں کی فہرست میں شامل ہو گئے جو پینما کے ہنگامے کا شکار ہوئے سپریم کورٹ نے تا حیات نا اہل ہونے والے نواز شریف کے صحبزادوں حسین حسن نواز اور مریم نواز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی آئی ٹی ریپورٹ کی روشنی میں چھ ہفتے کے اندر ریفرنس دائر کیا جائے احتساب عدالت چھ ماہ میں فیصلہ کرے سپریم کورٹ کا جج نگرا نہیں کرے گا تو آپ کو بتائیں کہ جی آئی ٹی ریپورٹ کی روشنی میں چھ ہفتے کے اندر اندر ریفرنس دائر کیا جائے گا سپریم کورٹ نے لندن فلیٹس پر نواز شریف ان کی صحبزادی مریم صفدر صحبزادوں حسین اور حسن نواز جبکہ عزیزیا سٹیل میلز ہل میٹل معاملے میں نواز شریف اور ان کی صحبزادوں سمیت کیپٹن ریٹائر صفدر اور عساق ڈار کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے وزیراعظم کی تاہیات ناہلی کا حکم تو دیا ہی تاہم میاں نواز شریف کے بچوں کے بارے میں کیا حکم دیا اس کا بھی سبھی کو انتظار تھا ریفرنس اور ریفرنس جی ہاں وزیراعظم کے بچوں کے حوالے سے نیب میں ایک کے بعد دوسرا ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا جن کے فیصلے چھے باہر میں یقینیں بنانے کی ہدایت بھی کی جی آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ میں مریم نواز حسین نواز اور حسن نواز کے برون مججائدات اور کمپنیز کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات کیے تھے جن کے بعد ملک بھر میں وزیراعظم کے بچوں کی کمپنیز کی بازگشت سنی گئی تحقیقات اور پیشیوں کے بعد سپریم کورٹ کے پانچ روپی بینچ کا فیصلہ کیا جس میں حکم دیا گیا کہ لبا شریف کے بچوں حسن حسین اور صاحبزادی مریم صفدر کے خلاف پہلا ریفرنس لندن فلیٹ کے حوالے سے دائر کیا جائے لندن فلیٹس کا مالک کون؟ یوں تو یہ سوال ملک بھر میں گرتش کر رہا تھا تاہم جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد لندن فلیٹس کا چرچہ مزید بڑھ گیا سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ حسین نواز، حسن نواز اور مریم صفدر کے خلاف دوسرا ریفرنس عزیزیہ سٹیل میلز ہل میٹلز سے متعلق دائر کیا جائے گا عزیزیہ سٹیل میلز اور ہل میٹلز کے لیے سربایا کہاں سے آیا؟ جی آئی جینیس حوالے سے بھی اپنی ریپورٹ میں ہوش ربا انکشافات کیے تھی ایک اور ریفرنس نواز شریف حسین اور حسن نواز کے خلاف بیرون امر قائم سولہ کمپنی سے متعلق دائر کیا جائے گا فیصلے کے مطابق نیب حکام تمام ریفرنسز میں عدالتی فیصلے، جی آئی جی ریپورٹ تمام ممالک سے لے گئے قانونی معورت نیب اور ایف آئی اے کے پاس پہلے سے موجود شواہد کی روشنی میں ریفرنسز دائر کرنے کے پابند ہوں گے اور چھے ہفتے کے اندر احتساب عدالت راولپنڈی اور اسلام آباد میں ریفرنسز دائر کیے جائیں گے